ویلکم بیک ٹو گرمیاری گیپس آج ہم بات کریں گی بریک آؤٹ کنگز کی فلم کا سٹارٹ آگوست ٹل میں سے ہوتا ہے جو کہ ایک قیدی ہے وہ اپنے سیل میں ہاس ایکسرسائزز کرتا رہتا ہے اور دوسری طرف وہ جیل کی ورکشاپ میں جانبوجھ کر نمبر پلیٹس کو ڈیمیج کر رہا ہے وہ پہلے بھی کئی نمبر پلیٹس کو ڈیمیج کر چکا ہے آخر وہ ایک دن حراب نمبر پلیٹس کو ضائع کرنے ورکشاپ سے باہر لے جاتا ہے مگر وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ یہ سب اس کے اسکیپ پلین کا حصہ تھا نمبر پلیٹ جوڑ کر اور اپنی ایکسرسائزز کی مدد سے وہ جیل سے فرار ہو جاتا ہے اب سین میں مارشل چارلی اور رے زین کولی آتے ہیں رے ایک ساب کا مارشل ہے مگر ایک تفاہ جائے واردات سے پیسے کی ہڈپورت کے الزام میں جوب سے نکالا جا چکا ہے چارلی رے سیٹلمن کے کیس میں مدد لینے کے لیے آیا ہے چارلی اپنی ٹیم کے لیے جیل توڑنے کے ماہی جنہیں ہم اسکیپ آرٹسٹ کہتے ہیں کا انتہاب کرتا ہے اس کی وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک مجرم ہی دوسرے مجرم کا ذہن پڑ سکتا ہے پہلے اسکیپ آرٹسٹ جو کہ ایک فائٹر بھی ہے کا نام گنڈرسن ہے دوسرا اسلحے کا ڈیلر شین تیسری ایک باؤنٹی ہنٹر فلومینہ ارف فلی ہے اور چوتھا ایک ماہی نفسیات لویٹ لوری ہے چارلی انہیں اکٹھا کرتا ہے اور انہیں مدد کے بدلے قید میں ریایت کی آفر کرتا ہے اور چارہ ہنی اس آفر پر مدد کے لیے فوراں تیار ہو جاتے ہیں چارلی سب کو مشن کی تفصیلات بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر ایک کو اس مشن کے دوران ایک مبائل فون دیا جائے گا تاکہ وہ آپس میں رابطے میں رہ سکیں اس مشن میں ان کے ساتھ ایک ریسرچ اینالیسٹ سیمس بھی ہے جو گروپ کو بتاتی ہے کہ ٹیل مین کے بچپن کے دوست جون کو آج تشدد کر کے مار دیا گیا ہے ٹیم فوراں کرائم سین پر پہنچ کر کام کا آگاز کر دیتی ہے ماہی نفسیات لویٹ اپنے تجربے سے بتاتا ہے کہ فریج پر ایک میکسیکن شہر کا نام لکھ کر ٹیل مین نے انہیں کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے مگر ٹیل مین ان سے ایک قدم آگے ہے اور وہ میز کے نیچے ایک فون جپکا آیا ہے جس سے وہ سب کی باتیں سن رہا ہے اگلے سین میں سیمز ریک اور ٹیل مین کے ماضی کے بارے میں بتاتی ہے کہ سال پہلے وہ ایک بنک روبری کے سلسلے میں پکڑا گیا تھا اور وہ اس بارے میں مزید معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے جب گروپ لینچ کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں جاتا ہے تو چارلی گنڈرسن کو ایک چاکو چھپاتے پکڑ لیتا ہے اور اس کو ہتھ کر ہی لگا دیتا ہے دوسری طرف ٹیل مین اپنے ایک اور دوست جمبو پر تشدد کر کے اس سے بنک روبری کے چھپائے گئے پیسے کا پوچھتا ہے اور جمبو کے انکار پر اسے بھی تشدد کر کے مار دیتا ہے پولیس ٹین اس دفعہ کرائم سین پر فون دیکھ لیتی ہے اور ری ٹیل مین کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ جلد ہی اسے پکڑ لے گا اب گروپ کو یہ مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بنک روبری کے سلسلے میں ہی قتل کیے گئے ہیں اس لئے چارلی اور ری اس وقت کی بنک کیشئر کارمن کے پاس جاتے ہیں مگر کارمن وہاں سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرتی ہے اور شین اسے روک لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے کارمن تحقیقات میں اپنے بے گناہ ہونے پر زور دیتی ہے اور ری اپنے تجربے سے اسے بے گناہ مان لیتا ہے اسی دوران سمس جان لیتی ہے کہ کارمن کی وجہ دوسرا کیشئر کائلی ٹیرو اس دکیتی میں ملوث تھا اور اس ندکیتی کے ایک ہفتے بعد ہی بینک چھوڑ دیا تھا اور آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے ٹل مین بی ٹیرو کے گھر پہنچ کر اس کی بیوی اور بیٹی سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے فلی ٹیرو کا پتا چلانے کے لیے اس کے بھائی فرینک سے پوچھ گچ کا مشورہ دیتی ہے کیونکہ فرینک ہی ٹیرو کے گھر کنونی پیسے کو منی لانڈرنگ کرتا تھا اس مقصد کے لیے لائٹ اور فلی فرینک کے بار میں جاتے ہیں جہاں فلی فرینک کو اپنے جال میں پھنساتی ہے بار بند ہونے کے بعد فرینک فلی کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے جہاں فلی اس سے پیار کا ڈرامہ کر کے اس کا موبائل فون اٹھا لیتی ہے اور باہر آ کر ٹیرو کا نمبر سرچ کرتی ہے مگر اسی لمحے فرینک بھی باہر آ جاتا ہے اور فلی کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ اصل میں کون ہے لائٹ اس موقع پر چارلی کو مدد کے لیے میسیج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور چارلی رے کے ساتھ وہاں پہنچ کر فرینک کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی کوشش میں رے سے فائر ہو جاتا ہے اور چارلی اس بات پر گسے میں آ جاتا ہے اور رے کو کہتا ہے کہ وہ اس گروپ کا ہیٹ ہے اور کوئی بھی یہاں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا پھر وہ فرینک سے ٹیرو کا پتہ پوچھ کر جب وہاں پہنچتے ہیں تو ٹیرو کی بیوی بتاتی ہے کہ ٹیل مین اس کی بیٹی اور ٹیرو کو لے کر وہاں سے چلا گیا ہے اس کے علاوہ وہ بتاتی ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام ایمی فرین ہے وہ ٹیل مین کی مددگار ہے اور وہ لوگ اب کینیڈا کی طرف جا رہے ہیں رے اس موقع پر ان سے پہلے کینیڈا کے بارڈر پر پہنچنے پر زور دیتا ہے اس کے فوراں بعد وہ تیزی سے بارڈر پر پہنچتے ہیں جہاں فلی اور شین ٹیل مین کو پٹرول پمپر روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر جو ہی شین ٹیرو کی بیٹی کو کار سے اتارنے لگتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ بم نصب ہے جس کا کنٹرول ٹیل مین کے موبائل میں ہے اسی دوران رے بھی وہاں پہنچ کر ٹیل مین کو گولی مارنے کی دھمکی دیتا ہے مگر چارلی اسے ڈانٹا ہے اور باز رہنے کو کہتا ہے ٹیل مین کا دھیان جو ہی رے کی طرف ہوتا ہے چارلی اس کے کندھے پر گولی مار دیتا ہے اس طرح ٹیل مین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے آخری سین میں سب کو سہولیات مہیا کر دی جاتی ہیں لائیڈ اپنی بیٹی سے بات کر سکتا ہے فلی کمپیوٹر پر اپنا وقت گزارتی ہے کہ آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی مزید سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دوانا نہ بھولیں